اسمبلی کے ہنگامے کے بیچ میں ایڈوکیشن کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے جس طرح سے جو ہائر ایڈوکیشن منیسٹر سکینہ ایتو ہے انہوں نے حالی میں عمر ادلا کے ساتھ میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نائنٹھ تک یعنی کہ آپ ٹو نائنٹھ کلا جو ہے وہ سیشن اب نومبر ڈیسمبر کا ہوگا لیکن پیرنٹس میں تذبذب یہ تھا کہ آپ ایگزامز نومبر میں ہوں گے یا دیسمبر میں ہوں گے جبکہ ہائر ایڈوکیشن منیسٹر اور ہیلتھ منیسٹر کی طرف سے یہ کلیر کیا گیا ہے جو سکینہ ایتو ہے ان کی طرف سے آج کلیر کیا گیا ہے کہ دیسمبر میں یہ ایگزامز لے جائیں گے اور پیرنٹس کے لیے انہوں نے کہا ہے ان کو فکر کرنے کی کوئی بھی زورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر دیسمبر میں ہم پوری طرح سے ہیٹنگ ایرنجمنٹس بھی رکھیں گے اور انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ اس کے بعد جو دس گیارہ یا باروی کلاج جو ہے اس میں اگلے سیشن سے یہاں پر یہی جو ریووٹ ایکیڈیمک سیشن ہے وہ کیا جائے گا یعنی کہ اگلے سال سے دسوی گیاروی اور باروی جماعت کے بھی ایگزامز نومبر ڈیسمبر میں لیے جائیں گے ابھی اگرچہ یہاں پر جو سکینہ ایتو ہائر ایڈوکیشن منیسٹر ہے ان کی طرف سے پیرنٹس کے لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح سے کہیں ایک کال ان کو محصول ہوئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیرنٹس کو گبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے نومبر کے بجائے ہم دیسمبر میں اب نائنٹھ کلاس تک ایگزامز لیں گے یعنی کہ انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا ہے کہ دیسمبر میں اگر یہ ایگزامز ہوتے ہیں تو وہاں پر ان جو سینٹرز ہے ایگزامنیشن سینٹرز ہے اس میں ہم ہیٹنگ ایرینجمنٹس کا بھی احتمام ایکزام کے دوران رکھیں گے اب جو باقی سیشنز ہے یعنی کہ اب جس طرح سے پہلے یہ انہوں نے کلیر کیا ہے کہ دس دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کے جو جو ایکیڈیمک سیشن ہے اگلے سال سے وہ پھر سے ریوٹ کر کے ہم اسی طرح جو دوہزار انیس سے پہلے ہاں پر ایکیڈیمک سیشن ہوا کرتے تھے پھلا لیے ہم نے سوچا کہ بڑی خبر ہے آپ تک پہنچائے کیونکہ پیرنٹس کافی زیادہ ویری کر رہے تھے کہ نومبر میں ایکزام ہوں گے یا ڈیسمبر میں ایکزام ہوں گے اس میں ہیر ایڈیوکیشن منیشن سکینہ ایوتو کی طرف سے یہ کلیر کیا گیا ہے کہ نائنٹھ تک جو ہے وہ ڈیسمبر میں ایکزامز لے جائیں گے فردوسلائی بچارانوانی جے کے نیوٹری سنگر